ساتھ میں نکاح سیرمنی بھی ہے ان کی ٹکٹ ہوئی ہے پندرہ تاریخ کی اس کا کام مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ ریس براد کے لحاظ سے کیسا لگا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آس و خیریہ سے ہوں گے اور ہمارے گھر میں خوشی کا محول ہے اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج جب میں صبح ابو جی کو فون کیا تو میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ ابو جی کو کارٹ دیا ہمارے شادی میں آنا اور کوشش کرنا کہ جلدی ہیں لیکن وہ جلدی تو نہیں آ پائیں گے تو ابو جی کو جب میں نے صبح فون کیا تو وہ کہتے کہ بیٹا ہماری ٹکٹ فائنل ہو چکی ہے اور وہ لوگ جو ہے فائنل یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ بھی بتا دوں گے آپ کے ککاب آئیں گے لیکن مجھے افسوس تھوڑا سا اس بات کہ وہ جلدی نہیں آ پائیں میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ تین سے چار دن پہلے یا ہفتہ پہلے آتے ہیں چلو کوئی ہمارے گھر میں جو ہلا گولا ہوتا ہے شام میں یہ میوسک وغیرہ بچتے ہیں تو اس سب میں نہ وہ شریک ہوتے تو شادی کا اثر مزا آتا زیادہ اب ان کی ٹکٹ جو ہوئی ہے نا ان کی ٹکٹ ہوئی ہے پندرہ تاریخ کی یعنی جمعی رات کو وہ وہاں سے روانہ ہوں گے اور جمعے کو یہاں پہ پہنچیں گے وہ چاہے صبح پہنچیں گے وہ تو کیونکہ ٹرین کا حساب ہوتا ہے نا تو کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی ٹائمنگ تو بھی آتی ہے یعنی جمعے کو وہ لوگ یہاں فائنلی پہنچیں گے اور جمعے کا ہی شام کا ہمارا فنکشن ہے جو کہ مایو کا فنکشن ہے اور ساتھ میں جو یہ پھر نکاح سیرمنی بھی ہے اور ساتھ میں پھر رات کو جاگا بھی ہے یعنی سب کچھ ایک ساتھ ہی ہے اور جب وہ پہنچیں گے یہاں پہ آگے جل دیدے سے تیاری کریں گے لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں انہوں نے میری بات رکھ لی اور مجھے نہ نہیں کیا نہیں تو مجھے تو کل تک یہ ہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ نہیں آ پائیں گے کیونک وہ جس طرح سے کہہ تھا کہ میرا گھر میں کوئی ضروری کام ہے جس طرح سے میں نہیں آ پاؤں گا مجھے یعنی انہوں نے اس طرح سے لفظ کیا تھے پھر جب صبح پھر بات ہوئی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی میں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے شکر اسی بات کہ کہ وہ شادی بھی پہنچ ہے پہلے نا سے ہی چلو یہ کہ ہمارے فنکشن سوال دن ہی آ جائیں گے تو بہت اچھی باتیں آ جائیں گے most welcome اور اگر آپ لوگ نے شادی پیان ہے تو آپ بھی بے شک آئیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر مہمانوں کی آمد بھی ہونے والی ہے کل سے جو ہمارے گھر مہمان آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آج ہی ہمارے گھر کا جو تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا کل والی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا تو وہ بھی الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں تک باہر تک یعنی ہماری دروازے والدی باہر ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ والی دیوار پہ سارا کسا رنگ ہو چکا ہے اور اس سائیڈ پہ پر رنگ ہو چکا ہے پیلر پہ تو اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت کام رہ گیا بلہ بغیرہ جیسے کے لینے کہیں کہیں پہ نہیں لگے تو وہ لگانے جیسے کہ بھار بھی نہیں لگا وہاں مرانا تو وہ بھی لگا لیں گے اور کل سے ہمارے مہمان سٹارز ہوئیں گے تو گھر کی صاف سپائی سب کچھ آج کی ہے تو آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتے ہیں چلیے آج کل میں نے آپ لوگوں کو اپنے برامدے کی جو لوگ دکھائی تھی وہ تھوڑی آدھوری تھی دھوڑی کیا بلکہ زیادہ ہی آدھوری تھی کیونکہ صرف کریم رنگ دیواروں پر ہوا ہوتا اور باقی شیڈ وغیرہ اوپر سے وہ سارے کوئی بھی کلر نہیں ہوتا لیکن آج آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کریم رنگ اور ساتھ میں پنک رنگ اس کے دیزائننگ پر کلر کیا ہے اور ساتھ میں نیوی بلوی تھوڑا سا لگایا ہے کیونکہ جو تھوڑی تھوڑی دیزائننگ دینی ہوتی ہے ماشاءاللہ آج برامدر جو لکھ نکل کی آئی وہ بہت زیادہ پیائی لگ رہی ہے اور بس شکر اس بات کہ آج سارے کام کمپلیٹ ہو گئے رنگ کے اب کل سے کام سٹارٹ یہ ہونے والا ہے کہ گھر کی جو سجاوٹ وہ کرنے والے ہیں ہم لوگ تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھاگ دونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پھر بھائیہ کسی کو لے آئیں گے وہ پھر ہمیں سجا کے اتھے سے اس کی فیٹنگ کر کے دے دے گا ہم عورتوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے آج کی یہ سارا دن سفائی تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ سارا کچھ اتنا ساف سترا ہوا پڑا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے لڑکی باروں نے کہا تھا ہم جہاز جلدی سے جلدی بیچے ہیں آپ نے سفائی کمپلیٹ کر دی کل صبح آنے والا ہے جہاز تو جہاز بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن فیلال چلتے ہیں اور جو ہماری ساف سفائی کی بات گھر کی لوگ کے ناپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور گھر کی لوگ کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کمپلیٹ ہوگی رنگ کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ونڈو ونڈو جو کہ ہماری ادھوری کھڑی ہوئی تھی تو ونڈو پینٹ بھی ہو چکے اور پینٹ کے ساتھ سارا شیشے نا تو وہ بھی لگ چکے اور یہاں پہ ہم نے لگوایا ہے گرین کلر کے شیشے تو گرین کلر آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے شیشوں کا بتانا بہت ہی پیار لگ رہا ہے کریم کے ساتھ گرین اور یہ تھی کچن کی ونڈو جو کہ لگ چکی اور ساتھ میں ایک ونڈو ہے روم کی جو کہ امی جی کا روم ہے تو وہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی جو ونڈو ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ کچن کی ونڈو سے زیادہ بڑھی ہے تو یہ اور بھی زیادہ لوگ پیاری لگ رہی ہے کہ ابھی پیاری اس کا نیا نیا رنگ ہوئے اور یہ شیشے بھی لگ گئے تو آج یہ سارا کسارا کام ہوئے تو دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے اور کچن کی صاف سفائی بھی ہو چکی ہے تو چلیے کچن میں اور ابھی جو کہ دولھن کا سمان جو کہ کچھ آیا و تھنا بھی اس کی سیٹنگ بھی کرنی ہے اور پھر اس کی سفائی کر لیا پھر اس کی سفائی کر لیا ساک جائیں گے اور اب میں آ چکی ہے اپنی امی جی کے کمرے میں یعنی اپنی ساس تسویر کے کمرے میں اپنی ساس تسویر کے کمرے میں آج ہم نے کلین کیا ہے اس کا فرش دو ہے سب سے پہلتے ہیں کچھن کا سماان تھا دیور جی کمرے اور رن کا سماان تھا جو سماان تھا اب کچھ ساک ہو چکے ابھی آج شام کو پریش بھی ہاں سے نکل جائے یہ جگہ بھی کھل ہو چاہے گی اور ساتھ میں یہ لیکھیں دلہن کا سماان یہاں پہ کھونے میں رکھا ہے تو اس کی بھی سیٹنگ کرنی ہے اس کی سیٹنگ ہوگی تو یہ بھی کھل ہو جائے گا اور یہ روم بھی بہت زیادہ کلین ہو گیا ہے اور اس کا دور دیکھیں دور ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا لیکن آپ لوگوں نے شاید کسی کس نے فیل کر لیا اس کا دور بھی اپنی چینج کروایا ہے اور دور اس روم کا اور اس روم کا جو کہ ساتھ ساتھ ہیں ایک جیسے لگویں ابھی لاسٹ میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں دلہن کروں جو کہ کل میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تک کس پھولیاں میں بہت زیادہ گندہ اس کا فرش کلر کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا لیکن اس کا فرش اچھی طرح سے سال برش اور پتہ نہیں کیا کیا اس پر مار رہا ہے اتنا زیادہ گندہ کہ اس کو دو گھنٹے لگیں ہمیں سپائی کرنے میں لیکن سپائی کے بعد اتنا زیادہ پیارا ساس سترہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کلین لگ رہا ہے اور کل خالی خالی روم ہے انشاءاللہ بھرا وہ نظر آئے گا اور کل جو کہ پھنیچر آنا ہے تو آپ لوگوں کو ہم پھنیچر بھی رکھائیں گے ویسے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ساتھ مجھے انہوں نے ہمیں انوائیٹ کے کہ آپ لوگوں کو ہمیں ساتھ چلیں اور سب ملزول کے اپنا پسند سے لیں گے لیکن اب دیکھیں کل اگر ہمیں ٹائم مل کر رہے ہیں ہم بھی ساتھ میں جائیں گے اور اگر نہیں ملا تو پھر یہاں پہ آ جائے گا پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے امید زیادہ یہ کہ ہم ساتھ جائیں گے کیونکہ اب دیکھیں ہمارے گھر میں بھی آنا ہے ہم نے رنگ بھی ساتھ کنٹراز بھی کرنا ہے اور پیار کسی کی پرسند ہوئی چھے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلیں بھا بھی چلیں بھا بھی چلیں بھا بھی چلیں بھا بھی چلیں انہوں نے دیکھتے ہیں کل جائیں گے تو آپ بھی دکھائیں گے لیکن یہ روم کتنا سافت پر ہو پڑا اتنا زیادہ تھنڈا کہنا اس روم میں بس دل ہی نہیں کر رہا بھا جانے کو بھائی اور آج جو اینا فیروز کی سیسٹر گئی تھی شاپنگ پر کیونکہ ان کی بہتنا شاپنگ دے گئی تھی اور وہ لے کیا ہے اپنا ڈریس کیونکہ مجھے تر زیادہ پیار لگایا تو میں نے سوچ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ جانتے ہیں ہمارے گرمینر کس کس طرح کے ڈریس لے جا رہے ہیں اور ہر کوئی مختلف 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 لے رہے ہیں تو میرے ڈریس آپ لوگوں نے دیکھیں کس طرح کی ہیں تو اب وہ فیروز کی سیسٹر کی بھی آپ لوگ ڈریس دیکھ لیں تو یہاں پر یہ سوٹ ہے جو کہ وہ آج لے کر آئی ہے جلدی سے آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں اور آپ لوگوں نے بتانا ہے پھر کیس ہے اور یہ جو ڈریس ہے یہ ڈریس سپیشل براد کے دن براد کے فنکشن کو مانا جاتا ہے آپ لوگ کمیٹ کرتے ہیں کہ آپ پچھے کپڑے پہنے اور براد پہنے لیں تو یہاں پر یہ براد کا ڈریس ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا رہتی ہوں اس کی شرٹ شورٹ فروک ہے یہ ہے اس کی کمیز دیکھیں یہ ہے اس کی شرٹ شورٹ فروک اس کا کام مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگا یہ ہے دیکھیں اور ساتھ پر اس کی شرٹ فروک لہنگا آپ اسے لہنگا بھی سمجھ سکتے ہیں اسے شرارہ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ پہنے کے بعد بلکل لہنگا ہی لے گا یہ دو پاؤں الگ الگ پاؤں ہیں لیکن یہ پہنے کے بعد ایسے لے گا جیسے کہ ریال لہنگا ہوئی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ دریس براد کے لحاظ سے کیسا لگا ہے میں نے دریس لیا کیونکہ چھوٹے بچے ہیں بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ نہیں لیا یہ دو پٹہ دو پٹہ دو رنگ میں ہیں ایک دریس کا رنگ آگیا ساتھ میں بورڈر آگیا مہرون رنگ میں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کی ابھی جولری بغیرہ رہ گئے سیسٹر جائیں گے اور وہاں سے جولری بغیرہ لے گئیں باقی آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگا اور مجھے رہا نہیں گیا میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں اور آج کی ویڈیو یہی سے ہم لوگ آئند کرتے ہیں تھوڑا بہت کام رہ گیا گھر کا تو میں جاتی ہوں وہ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ جائیں کی ایک موسیقی